اسلام علیکم پیارے بیوز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے تو یہ ہم نے رکھا ہے پانی بوائل ہونے کے لیے گرم ہونے کے لیے آج ہم ایک زبردست ہی ریسپی بنانے جا رہے ہیں لیکن کیا بنانے جا رہے ہیں وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے یہ پانی اور ہم نے تقریباً لی ہے جو ہم میرے پاس چھوٹے سائز کے آلو تھے تو میں نے چار سے پانچ ادت لیا ہے آپ کے پاس اگر بڑے ہیں تو آپ دو لے لیں تو اس کو میں نے دو کے چھیل کے دیکھیں اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے صاف کر لیا ہے تو پانی گرم ہو چکا ہے اب اس میں میں نے سارے آلو ڈال دینا ہے ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے اور بہت زیادہ نظرم بھی بوائل نہیں کرنا اور اس میں میں ہز بزائے کا نمک ڈال دوں گی اب اس کے اوپر ڈکھنا رکھ دیتے ہیں اور اس کو بوائل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو دیکھاتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ایک چلنے سے نکال کے برطن میں ڈال دیتے ہیں اچھی بریس کو یہ انشاءاللہ بہت ہی مزید کی ریسیپی بنیں گی بہت مزیدہ بردس سنیکس بنیں گے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور بہت آسان بھی ہیں اور اس میں بہت کچھ یعنی بہت زیادہ نگریڈینٹس بھی نہیں چاہیے اس میں دو سے تین چیزیں ہی چاہیے اس میں یہ دیکھیں آلو ہم نے ایک برطن میں نکال لیا ہے اس کو ہم ٹھنڈہ ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یعنی ابھی بہت زیادہ گرم ہے تو ٹھنڈہ ہو جائے پھر ہم اس میں باقی چیزیں ڈالیں گے آلو جو ہے وہ ٹھنڈہ ہو چکے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے میش کر لیتے ہیں آپ چمچ کی مدد سے کریں یا ہاتھ کی مدد سے کریں تو اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں یہ دیکھیں آلو جو ہے ہم نے میش کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً آدھا چمچ کالی میرچ 1.4 ٹیبل سپون اس میں یہ لال میرچ اور ضرورت پڑے یعنی آپ آلو کو دیکھ لیں تو اس میں ٹھوڑا سا اس میں یہ نمک کیونکہ ہم بوائل کرتے وقت اس میں ڈال چکے تھے اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے ڈال 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 ہاتھ ہاتھوں کو اس طرح سے آئے لگا لینا ہے اور پھر ایک اس طرح سے اس کا ایک بول بنا لیں پھر لمبائی کی صورت میں ایک سٹک اس طرح سے بنا لیں اس کی اب اس کو جوڑا جوڑا بائٹس کی شکل میں کٹ لیں اس کو اس کو اس کو ایک اس کو اس کو اس طرح سے آپ شیپ دے دیں یہ دیکھیں ہر ایک بائٹ کو آپ نے اس طرح سے شیپ دے دیں اس طرح سے ہم نے جتنی بھی پوٹیٹو کا ڈو بنایا ہے سب کے ایسی ہی ہم نے یہ بال بنا کے سٹکس بنا کے اور پھر جوڑا جوڑا ایسے بائٹس بنا لیں یہ دیکھیں میں نے یہ سارے بائٹس بنا لیا ہے تو ہم آج جو بنا رہے تھے دو پوٹیٹو بائٹس دیں یہ دیکھیں آئل بھی ہم نے گرم کر لیا ہے اب ہم نے اس کو گیس کو جو ہے وہ بہت سلو رکھا ہے آپ نے اس کو سلو آنچ پہ پکانا ہے تلکی آنچ پہ اور اس طرح سے ہم اس میں سارے بائٹس ڈالتے جائیں گے یہ آپ بچوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں ان کے لئے سکول میں آج کل تو چھوٹیاں ہیں لیکن لنچ باکس کے طور پہ بھی آپ ان کے لئے بنا سکتے ہیں ویسے بھی چھوٹی ہو تو بندے کا دل کرتا ہے کچھ نہ کچھ بنانے کا اور کھانے کا یہ بہت ہی ایزی ریسیپیں ہیں اس میں صرف کن فلور اور یہ پوٹیٹو کی ضرورتی باقی کالی مرچ اور نمک یہ تو ہر گرمی مل جاتی ہیں تو باقی اس میں کچھ بھی زیادہ چیزیں نہیں ہیں کہ آپ کو بازار سے مانگانے پڑی یعنی آپ کو جب بھی دل کرے گرمی اگر پوٹیٹوز ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے ان کو اولٹ پلٹ کر لینا ہے لے دیکھیں فرائے ہو رہے ہیں ہم نے ان کو گولڈن فرائے کرنا ہے یہ اپنے مزے کے لگ رہے ہیں اور مجھے امید نہیں کہ یہ اپنے مزے کے بنیں گے اس میں یہ ریسیپیں میں بھی پہلی بار ہی بنا رہی ہوں بہت دنوں سے میرا ارادتہ میرا دل تا کہ میں بنا ہوں یہ ریسیپیں لیکن بس پھر مجھے اوڈرتا کہ کوئی خراب نہ ہو جائے صحیح سے بن نہیں پائیں گے آج میں نے کہا چلو بنا لیتے ہیں کئی نہ کئی سی ہر کوئی پرفیکٹ نہیں تو کئی نہ کئی سی شروعات کرتا ہے تو اگر نہیں بنائیں کبھی تو آپ ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں کیونکہ یہ بہت مزے کے بن رہے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ بلکل فرائے ہو چکے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں جلدی سے ہم نے جلدی سے نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے سارے جو پوٹیٹو بائٹس ہیں ہم نے اسی طرح ہی ان کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارے مزدار سے پوٹیٹو بائٹس بلکل ریڈی ہیں یہ آپ کیچپ کے ساتھ دکھا سکتے ہیں اور آپ چٹنے کے ساتھ بھی اوپر آپ کوئی چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں